اور وہ اس نے تو وہ مینگویج استعمال کی ہے اور یہ مجھے پتہ ہے یہ رانہ سنالہ آبد شیر اور ان جیسے جو ہیں نا یہ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لیکن خدا کیا خوف کرو جن آقاؤں کو تم خوش کرتے ہیں ان کی تو اپنی بیٹی ساتھ جی بان کے برینڈیٹ خوبصورت میک اپ کے ساتھ مارکٹ میں آ چکی ہے اپنی بہت ساری سکینڈیس کے ساتھ یہ سکینڈ کیا ہوگا عورتوں کا بخش دو اور تم کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں پتا قائدعظم محمد علی جناک کون تھا اور انہوں نے عورتوں کے بارے میں کیا کہا تھا تمہیں مسلم ان کی مسلم یونیورسٹی یونین انیس سو چونتالیس کا وہ خطاب بھی یاد نہیں جب قائدعظم محمد علی جناک بھی کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی عورت مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے میں تعمیر و ترقی کے لیے حصہ نہ لے عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند مت کرو یہ انسانیت کے ساتھ جرم ہے یہ ہے فرمان قائدعظم کا اب عورتیں چاہے ناچتی ہوئی نکلیں یا ماتن کرتی ہوئی نکلیں یا جیسے بھی نکلیں تم لوگ کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی یا کوئی بھی عورت بھلے وہ کوٹے سے لے کے دیوینز کی کوٹی میں تمہارے اپنے گھروں میں رہی ہو اس کے بارے میں اٹھ کے عابد شیر علی کی لینڈویج تو اتنی گندی تھی کہ میں حیران ہوں کہ نواز شریف جو اپنی ویٹی مارکٹ میں لے آیا اس نے مضمت کا ایک جملہ نہیں کہا اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ تم لوگوں سے بہتر تو عمران خواہیں جس نے آج تک کسی کی ڈائریکٹ ماں بہن بیٹی کی ماں بہن نہیں کی مسلم لیگیوں مزید ظلیل نہ کراؤ مسلم لیگیوں کی ابھی مائیں بہنیں بیٹیاں زندہ ہیں بغیر تو تمہیں غیرد دھنانے کے لیے حیاء کرو